اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میں ہوں مابش دبست ہوں مباشر صاحب آپ نے جمعہ کو ایک سکینل ایکسپوز کیا تھا انزمام الحق کے حوالے سے انزمام الحق اور ٹیم کے کچھ کھلاری ساتھ مل کر یوکے میں ایک کمپنی چلا رہے ہیں ہفتے کے روز یہ بات جو ہے وہ چیرمن پی سی بی زکاہ اشرف صاحب کے سامنے آئی انہوں نے تسلیم کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے صاحب مبارک کو آپ کو آپ نے تو وولڈ کپ کے دوران ایک بھنچال پیدا کر دیا ہے مابش پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی مبارک بات نہیں میں اس پر قبول کروں گا یہ ہمارے لئے رونے کا مقام ہے علمی ہے ہمارا کہ ہم اس باتوں کی کیا مبارک بات ہے یہ تو وہ چیزیں جس پہ آپ دل میں آپ چاہتے ہیں یار میں غلط ثابت ہو جاؤں کسی طرح کہ یہ بالکل الزام غلط ہوں میں ملک کی بدنامی بالکل ملک کی بدنامی جن لوگوں نے ہیروز سمجھا آئیکن سمجھا ان زمام تو میرے گھر آتے رہے ہیں تو یعنی آپ یہ دیکھے نا کہ تعلق ہم آرہے اس کا بیٹا بھی میرے بیٹے کے ساتھ بھی رہا ایچ ایسن میں ساتھ پڑھتے بھی رہے لیکن زکاہ شرف نے بھی اب تو تسلیم کر لیا کہ اس کے بھی علم میں یہ بات تو اس کو پتا چلا ہے کچھ لوگوں نے کاروبار کرتے ہیں تو پی سی بی نے پہلے کیوں نہیں تحقیق کی اس پر زکاہ شرف اب کیوں اپنا میسنے بن کے مند من کر کے بات کر رہے ہیں اور اب زکاہ شرف کے جب جانے کا ٹائم آگیا ہو سکتا ہے جمعہ کو ان کا آخری دن ہو اور جمعہ کو وہ چلے جائیں فارغ ہو جائیں تو وہ اس وقت پولٹکس کیا کر رہے تھے دیکھیں زکاہ شرف نومینی ہے پیپلز پارٹی کے اور وہ پیپلز پارٹی کی پولٹکس کو انہوں نے بورڈ کے اندر بورڈ ڈال دیا اور وہ کیا ہے کہ اب دیکھیں کنگلوں کو مل رہے ہیں ان لوگوں کو مل رہے ہیں کہ جو ایمکی ایم سے جن کا تعلق ہے یا سپوزڈلی تعلق ہے یا جو اس کمیونٹی کے قریب ہیں اور وہ قرائے جگہوں کے ایمکی ایم کو خوش کرنا ہے پیپلز پارٹی نے آنے والے الیکشنز میں اس کے بعد ان سے انہوں نے الائنس بھی کرنا ہے سو کرکٹ بورڈ ایکٹیولی ہماری سیاسی پولٹکس کے لیے استعمال بھی ہو رہا ہے اور زکاہ شرف اس کے خود ایک آلہ کار ہے زکاہ شرف کو تو کافی بالوں کے سوالوں کے جواب دینے ہیں میں نے ابھی ان کے انٹیویو کا کچھ پورشن دیکھا ہے انہوں نے اے آر وائی پہ دیا ہے میرے خیال ہے سنڈے کو دیا ہے انہوں نے جا کے کل کے دن ذرا زکاہ شرف میرے سامنے بیٹھے نا میں ان سے تھوک بھی جا کے دو چار سوال کروں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوئی یہ اپنے مند پسند لوگوں کے ساتھ کرنا ہے اسی باتیں اور اپنی مرضی کی فل ٹاؤز سوال پہلے دے دینا اور پھر وہ فل ٹاؤز کی طرح آتا ہے اس کو پھر سٹیڈیم سے باہر مار دینا ابھی کافی باتوں کے جواب آنی ہے کافی باتوں کے جواب آنی ہے تو مجھے نو مجھے ان زمام کے استیفے سے کشی نہیں دکھ ہے کاش ان زمام کہتا کہ یہ غلط ہے اور میں ان کو کوٹ میں لے کے جا رہا ہوں تو پھر میں ثابت کرتا کہ ان کی کمپنی ہے باہر اور وہ کیا کمپنی ہے انہوں نے یہ تو کہا ہے نا کہ لوگ بغیر تحقیق کے بات کرتے ہیں اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت سامنے لے کر آئے تو صرف انہوں نے ثبوت ثبوت آپ کی سکرین پہ دکھا دیتا ہوں ثبوت میں شیئر ہولڈنگ آگئی ہے میرے پاس اس کمپنی میں کہ ان زمام کی کتنی ہے طلا کی کتنی ہے رزوان کی کتنی ہے ان زمام کے بھائی کیا کرتے جو ان کی شیئر ہولڈنگ کے پیپرز ہیں نا میں وہ ریجسٹریشن آپ کو دکھا رہتا ہوں سکرین پہ بھی دکھا رہتا ہوں ان زمام کہہ دے کہ یہ غلط ہے میں مان دوں گا میں خود سے مان دوں گا چلے میں نے کیا آپ اتنے بڑے آدمی کو نیچہ دکھانا ٹھیک ہے نا آپ کے سامنے ہی ہے تو صرف سننا ہے کہ زکاہ شرف کا جو بیٹا ہے وہ پورا بور چلا رہا ہے تو صرف عصدہ تو زکاہ شرف صاحب کو بھی صیفہ نہیں دینے دینا چاہئے زکاہ شرف صاحب نے صیفہ دینا ہوتا تو لڑے جگڑ کے کوٹوں میں جا جو کہ ابھی تک وہ بیٹھے ہوتے ہی یہاں پر کمال کرتی ہیں آپ بھی کئی بڑی معصوم لوگوں والی باتیں کر دیتی ہیں زکاہ شرف کے اوپر بڑے سوال دیا نشان ہے اور ان کے اوپر اٹھتے ہیں اور فیکٹ آتا میٹریس کے میں سمیتا ہوں وہ بھی تباہی کے ذمہ دار ہیں بورٹ کے اور اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے اور ان کے بیٹھے کے پر الزامات لگے ہیں اور انہوں نے یہی جو ای 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 کا انٹیویو اس میں انہوں نے اس کو ریفیوٹ کیا اور انہوں نے کہا میرا بیٹا تو اربوں روپے کا کاروبار چلا رہا ہے تو اس کے پاس فرصت کہاں ہے وہ تو صرف ایک دفعہ مجھے یہاں مبارک بات دینی آیا تھا تو آیا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اب سنا یہ ہے کہ جو صحافی وہاں پہ کور کرتے ہوں کہتے ہیں کہ نہیں کافی زیادہ ایوڈنس ہے کہ ان کے بیٹے کی بہت زیادہ انفولمنٹ ہے یہاں تک کہ کس کو رکھنا ٹیم میں کس کو کانٹریک کرنا ہے کس کو نہیں کرنا اب اس کی تحقیقات ہوں گی تو اس کے مطلق مزید پتا چلے گا کیونکہ میں نے اس کو فالو نہیں کیا اس ایشو کو تو مجھے پتا نہیں ہے سر آپ کو نہیں لپتا کہ باقی چیزوں کی طرح کرکٹ میں جتنی سیاست آ چکے اس کے اثرات جو ہیں وہ ورلڈ کپ سمیت پاکستان کی پونے کرکٹ بورٹ پر بہت زیادہ گہرے ہوں گے اور اس سے نقصان اٹھانا پڑے گا دیکھیں ورلڈ کپ کے دوران ہی پاکستان ٹیم کے اوپر بڑی انگلیاں اور دیکھیں یہ سنیل گاوازکر ہو گئے ایسے لوگ سینئر لوگ جو تھے اور ان کو کرکٹ کی سمجھ آیا اور ہمیں تو کبھی بھی نہیں اتنی ہو سکتی جتنی ان لوگوں کو سمجھ آیا ہمیں تو ان کے قریب بھی نہیں ہم پہنچ سکتے ہم ان دیئر آئیکنز تو اس نے پہلی کہہ دیتا ہے یہ ٹیم سیمی فائنل میں نہیں پہنچے گی جیتنا تو بڑی دور کی بات ہے یعنی اس کو بڑی مار پڑے گی اس کا مطلب ہے اس کے مطابق پانچ میچز میں تو آپ نے ہارنا ہے چار آپ ہارے چکے ہیں تو ابھی آپ نے ایک اور میچ بھی ہارنا ہے کہ تب ہی آپ سیمی فائنل میں نہیں پہنچیں گے تو یعنی اور اسی طرح کے اور لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے پاکستان کے پر پریڈکشن کی شاید میں بھی ان میں سے خواہش بند تھا لیکن ہم لوگوں کو یہ پتا نہیں تھے کہ یہ ٹیم کیا بھیج رہے ہیں اب دیکھیں جو ٹیم ایشیا کپ میں پوری طرح فلاپ ہوئی ہے اسی کو انہوں نے ورلڈ کپ میں بھیجا انہوں نے اگزاست کروا دیا اپنے پلیئرز کو آرے سلی کو بلایا جس نے ایک سال میں ڈومیسٹک کھیلی نہیں اس کو کھلایا کیونکہ اگین اس کمپنی کا تعلق ہے جو انزمام والی کمپنی ہے وہ بیچ میں آ جاتی ہے اسی طرح اماد وسیم کو نہیں بھیجا کیونکہ اماد وسیم اگر جاتا تو بطور بائس کیپٹن بھی جاتا اور وہ ایز ایک کیپٹن بھی کھیل سکتا ہے اماد وسیم تو بہت زیادہ پاکستان کی ٹیم سیلیکشن کے اوپر پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس کے اوپر اور ان کی باتوں کے اوپر بہت زیادہ انگلیاں اٹھتی ہیں اور اٹھ رہی ہیں اور پہلے تو ہم لگتا تھا جان بوچ کے میچ ہارے ہیں تو اب تو لگتا ہے ہم ٹوس بھی جیت جاتے ہیں تو وہ میچ ہارنے کے لیے جیت رہے ہوتے ہیں اب تو بڑی عجیب سا ہمارے پاس ہے میچ کا نتیجہ میچ ختم نہیں ہوتا ہے نتیجہ میں پہلے کا پتہ چل جاتا ہے سر کرکٹ میں تو احتساب کی بات ہو رہی ہے اب ذرا سیاست میں احتساب کی بات کر لیتے ہیں نئے ترمین کیس میں جسٹس منظور علی شاہ صاحب کا اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ججز اور فوجی افسران کا بھی احتساب ہونا چاہیے سر آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے دیکھیں منظور علی شاہ صاحب نے کیا کہا ہے ان کا اختلافی نوٹ جو ستائیس سے خون گیا وہ کہتے ہیں کہ عدالت کو پاپولر سیاسی بھی آتی ہیں پہ تو چلنا نہیں میں آپ کو اس کی ایک ایک ایسامپل دے رہتا ہوں اور جیسے کوئی کیس آتا ہے بلیس می کا کیس آتا ہے اور وہ سب یعنی اب وہ یہ ہے کہ جی اس شخص نے یہ بلیس می کی ہے میں ایک ایسامپل دے رہا ہوں مفروضے کا طور پر اب پورا دنیا جو وہ کہہ رہی ہے اس نے بلیس می کی اس نے یہ کیس نہ وہ کی ہے اب جب وہ کیس عدالت میں آتا ہے اور جب وہ ثبوت سامنے رکھے جاتے ہیں یا ثبوت نہیں رکھے جاتے ہیں اور وہ ایک بنت ہوتی ہے کراس پویسننگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ کیس ہے جھوٹا کیس ہے تو عدالت اس کو بے گناہ کر دے گی کیونکہ عدالت جو ہے وہ ایموشنز پہ نہیں چلتی عدالت ہارڈ کور ایویڈنس پہ چلتی ہے پروف پہ چلتی ہے یعنی عدالت جو ہے نا اومنی پریزنٹ ایویڈنس کے اوپر نہیں سرکمسٹانچل ایویڈنس پہ بھی نہیں چلتی سرکمسٹانچل ایویڈنس بھی نٹ کرتا ہے سٹوری کو یا کیس کو وہ صرف آپ کو سزا دلانے کے لئے کافی نہیں ہوتا کسی طرح تو آپ کو ثابت کرنا ہے نا کہ ایک آدمی نے قتل کیا ٹھیک ہے نا اب اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے تو دل آپ کا کہہ رہا ہے کسی نے مارا اسی نے مارا تو وہ کافی نہیں ہے دل کی باتیں تو اب نیاب قانون کہتا ہے ججز اور فوجی افسران کا اعتصاب ہو سکتا ہے اور کیس کی پچاس سماتوں پر سوال کیا کہ کیا فوجی افسران اور ججز کا اعتصاب ہو سکتا ہے منصور علی شاہ علی بات ہے تو نے کہا کہ فوج اور ججز جو ہیں یہ بھی نیاب کے تحت اعتصاب کے قابل ہیں تو تاثر یہ ہے کہ جی فوجی افسران اور ججزی کرپشن کا اعتصاب ہی نہیں ہو سکتا تو یہ اختلاف ہے ججز میں آپس میں کوئی اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے سر اٹھائیس اکتوبر کو شام چار بجے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب نے پی ٹی آئی کے ایکس منسٹر خورم ورد کے ساتھ شیخو پورا میں اپنی رہائشکہ پر ملاقات کی سر یہ وہی جج ہے جو نو ماہی واقعات میں پی ٹی آئی والوں کو زمانتیں دے رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں ایسے جج کو سیاسی ملاقاتیں کرنی چاہیے ہیں تیکھیں لاہور آئی کورٹ میں تو ایسے بھی پہلے جج رہے ہیں پہلے ان کی سیاسی وابستگیاں رہی بھی ہیں پتہ بھی رہی ہیں کسی کو کیا فرق پڑ گیا اس سے پہلے تو پرویز علاہی کو ایسی پتہ نہیں کتنی درجن زمانتیں ملی ہیں بہت سے ایسے جج ہیں جو ان میں سے آپ سپریم کورٹیں بیٹھیں ان کے بارے میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ وہ بیٹوں کو آئی کورٹ تک بٹھواتے تھے اب پہ کلائنٹ کو لے کے ان کے دالتوں میں لاتے تھے وہاں انصاف ملتا تھا کروڑا روپے کا کاروپار کے یہ تو الزام چلتے رہے ہیں ججز کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کے کوڈ آف کانٹیک میں تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے اور لاہور آئی کورٹ اس معاملے میں بڑا نامی گرامی ہے سر ایمکی ایم تو رام ہو چکی ہے بہت جلد نواز شریف صاحب کے ساتھ ایمکی ایم کے سربراہوں کی میٹنگ ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو جماعتیں ہیں وہ بھی اتحاد کے لیے مان جائیں گی نوازلی کے ساتھ دیکھیں ایمکی ایم کو تو اگر آج یہ بتا دے کوئی کہ جی مبشور لکوان وزیراعظم ہو رہا تو ایمکی ایم کوئی نہ کوئی ریزن نکال لے گی میرے راتوں رام ہونے کا اور وہ کہے گی کہ یہ تو بہت اچھی چوئیس ہے اور ہم یہ تو آج تک ایسا ہوا ہی نہیں کیونکہ اب وہ میرے ساتھ حکومت میں بھی آجیں گے میں سے دو منیمم اور تین عموماً وزارتیں لیں گے اور وہ وزارتیں بھی سب کو پتا کون کونسی لیں گے تو ایمکی ایم کو رام کرنا نہ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میاں صاحب کا اصل ٹیس کیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے اب پیپلز پارٹی رام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی وہ پتا چلے گا پیپلز پارٹی تو ان کے خلاف الیکشن میں اتحاد بنانے کا سوچ رہی ہے کامپوزٹ قسم کا اتحاد جس میں وہ نون کے سامنے لڑیں اور دیکھیں بیسیکلی نون اور پیپلز پارٹی کی جو پولٹکس ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہی ہے تو ان کا اگر الیکشن سے پہلے اتحاد ہو جائے کسی ایک نے ایک پارٹی کا تو خاتم ہو جائے گا تو وہ مجھے اتحاد نظر بھی نہیں آتا مجھے نہیں لگتا سر الیکشن کمیشن کے چاروں صوبائی ممبران اور پنجاب کا بینہ کا اہم اچلاس ہوا اور الیکشن کمیشن بھی اس میں شریک تھے الیکشن کے حوالے سے بات کی گئی کہ بہت جلتہ ریخ دے دیں گے سر اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہوئیں لیکن الیکشن کا کوئی محول بھی تک نظر نہیں آ رہا اب کیا لگ رہا ہے پنجاب کی حکومت سے ملنے کا تو مطلب یہی ہے نا کہ وہ سکیورٹی کی بریفنگ لے رہے ہوں گے مین پار کی بریفنگ لے رہے ہوں گے لائن آرڈر کی بریفنگ لے رہے ہوں گے اویلیبلیٹی آف ریسورس کی بریفنگ لے رہے ہوں گے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اب میکینکس کے پر بات کر رہے ہیں میکینکس کا مطلب ہے کہ جب ان کو ایک بار سمجھ آ جائے گی یہ 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 اویلیبل ہے ہمیں فرض کریں کہ پنجاب حکومت کہتی ہے کہ ہم آپ کو تین لاکھ ٹیچرز دے دیں گے یا مجسٹریٹ دے دیں گے میں ایک ایک سامپل آپ کو دے رہا ہوں لیکن ہم دے سکتے ہیں آپ کو آٹھ فروری کے بعد اس سے پہلے ہمارے امتحان ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے بچوں کا تو وہ پھر الیکشن کمیشن اسے بعد نو کے بعد کی ڈیٹ دے سکتا ہے دس فروری کی ڈیٹ دے سکتا ہے اگر وہ پہلے چیزوں کا ان کا مطلب چل جاتا ہے کہ ان کو اویلیبل ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اٹھائیس جنوری کی دے دیں تو یہ کوئی اس میں دونٹ ریڈ مور انٹو ایٹ کوئی کونسپرسی نہیں ہے کہ جناب وہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لئے کوئی چیز ہو رہی ہے وہ پھر ایسی ڈیٹ دیں گے نا تاکہ ایک دوسرے سے بات کر کے مشاورت کر کے کل کو پنجاب حکومت یہ نہ کہا جو سب سے بڑا صوبہ ہے باکستان کا عبادی کے لحاظ سے کہ آپ نے سر ہم سے پوچھا نہیں آپ نے ڈیٹ دی دی اب آپ خود ہی کرا لیں ہمارے پاس تو نہیں ہے ہمارے پاس نہ گاڑیاں نہ بندے ہیں نہ ہماری پرنٹنگ ہو سکتی یہ ایک دوسرے یعنی مجھے اور آپ کو اگر آج انچارج بنا دیں کہ جی الیکشنز کروائیں تو ہم تو الیکشنز بھی نہیں کروا سکتے کیونکہ ہم سمجھ ہی نہیں ہے یہ بہت بہت میسیف کام ہے اور اسے بہت زیادہ ہوم برک چاہیے تو ای تنک دی سٹارٹڈ دی ایک ہوم برک میکینکل ہوم برک اور اس کے بعد آپ ڈیٹ ہی آئی گی مجھے تو اس میں کوئی چندبے کی بات نہیں لگ رہی ٹھیک ہے چلیں دیکھتے ہیں سر کب ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ کا نازین آج کے پروگرام ستنا ہی اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کریں لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرورہ کہہ کیجئے گا ہمیں اجازت دیں اللہ نکبان